بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم پڑھیں گے قرآن حکیم سورة البقرہ اور اس کے آیت مبارکہ 107 یعنی 107 اور 108 شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تعلم ان اللہ لہو ملک السماوات والأرض اس آیت مبارکہ کے اندر دیکھئے گا سب سے پہلے اب اس میں میم ساکن ہے اور میم ساکن کے بعد اگر میم آ جائے تو وہاں پہ آپ کو بتا ہے کہ ادغام ہوتا ہے جس کو ادغام شفاوی کہا جاتا ہے اور میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو وہاں پہ اخفا ہوتا ہے اسے اخفا شفاوی کہتے ہیں اور ان کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پہ اظہار کرتے ہیں جس کو اظہار شفاوی کہتے ہیں مطلب آپ تیزی سے پڑھ دیں گے آپ یہاں پہ غنہ نہیں کریں گے آواز کو ناک میں نہیں رکھیں گے بلکہ تیزی سے اَلَمْ تَعْلَمْ اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللَّهَ آگے اَنَّ یہاں نون کی اوپر شد ہے آپ غنہ کر دیجئے گا اور لفظ اللہ کو موٹا پڑھنا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ لفظ اللہ سے پہلے نون کی اوپر زبر ہے اَنَّ اللَّهَ آگے لَهُ الٹا پیش ہے ہاں کی اوپر اسے لمبا کیجئے گا مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ یہاں دونوں کی اوپر کھڑی زبر ہے تو آپ دونوں کو لمبا کیجئے گا میم اور واو کو وَالْأَرْضِ یہاں ضاد کی نیچے زیر ہے لیکن وقف کریں گے تو وَالْأَرْضِ ایسے وقف آپ کر دیں گے کیونکہ ہاں پر رموز وقف میں سے توا ہے آگے دیکھئے گا وَمَالَكُمْ مِلْدُونِ اللَّهِ اب یہاں پہ وَمَالَكُمْ یہاں میم ساکن کے بعد میم آ گیا تو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ میم کے بعد جب میم آ جائے میم ساکن کے بعد میم آ جائے تو وہاں ادغام ہوتے ادغام میں شفوی دونوں کو ملا کر غننے کے ساتھ پڑھتے ہیں وَمَالَكُمْ ایسے آواز کو ناک میں لے جانا ہے مِلْدُونِ اللَّهِ مِلْدُونِ اللَّهِ نون ساکن کے بعد دال ہے جو کہ حروف اخفا میں شامل ہے اب یہاں پہ آواز کو ایسے ناک میں لے جائے گا مِلْدُونِ اللَّهِ اور لفظ اللہ کو اپنے باریک پڑھنا ہے کیونکہ اس سے پہلے نون کی نیچے زیر ہے آگے مِنْ وَالِيِّ وَلَا نَصِير مِنْ وَالِيِّ یعنی یہاں ادغام یرملون ہو رہا ہے نون ساکن کے بعد وَاو حرف یرملون میں سے ہے اب یہاں غنے کے ساتھ آپ نے ادغام کرنا ہے ادغام کا مطلب ہوتا ہے ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کرنا ادخال الشیع فیش شیع مِنْ وَالِيِّو آگے وَالِيِّو وہاں بھی تنوین کے بعد وَاو ہے وہاں بھی ادغام ہے مِنْ وَالِيِّو علی نَصِير نصیر میں سعاد ہے سعاد موٹا پڑھا جائے گا اور آخر میں راہ باریک ہوگا کیونکہ راہ ساکن ہو جائے گا وقف میں اور وقف میں جب ساکن ہو جائے گا تو اس سے پہلے یا ساکن آگئی ہے تو ہم اس راہ کو باریک پڑھیں گے نصیر آگے نیکسٹ آئیت دیکھئے گا آیت نمبر ایک سو آٹھ اَمْ تُرِيدُونَ اَن تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى بِالْقَبْلِ اَمْ تُرِيدُونَ یہ ویسے آسان ہے اَمْ تُرِيدُونَ اور آگے اَمْ تَسْأَلُوا یہاں نون ساکن کی بات تا ہے یہاں پہ آپ کیا کیجئے گا اخفاء کیجئے گا اَمْ تَسْأَلُوا آگے رَسُولَكُمْ اب رَسُولَكُمْ میں راہ اپنے موٹا پڑھنا کیونکہ راہ کی اوپر حرکت ہوتی ہے تو راہ موٹی پڑھی جاتی ہے آگے کَمَا سُئِلَ اب یہ لفظ غور سے دیکھئے گا سُئِلَ اسے سُئِلَ نہیں پڑھنا سُئِلَ غلط ہو جائے گا سُئِلَ سُئِلَ مُوسَى مِلْقَبْلِ یہاں نون ساکن ہے قَاف حروفی اخفا میں ہے آپ یہاں اخفا کیجئے گا مِلْقَبْلُ قَبْلُ لیکن آگے رموزے ہو قَاف میں سے تَو ہے آپ یہاں وقف کر دیں گے اور وقف میں زبر زیر پیش کو ساکن کر دی جاتا ہے قَبْل مِلْقَبْلِ آگے وَمَنْ يَتَبَدَّ لِلْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ وَمَنْ يَتَبَدَّ یہاں نون ساکن کے بعد یا ہے تو یہاں بھی ادغام کی دی گئے ایسے نا لفظ کو آپ مضبوطی کے ساتھ پڑھا کریں یہ زیادہ اچھا ہوتا ہے ڈھیلا ڈھیلا کر کے نہیں پڑھتا ہے وَمَنْ يَتَبَدَّ لِلْكُفْرَ ایسے جب آپ مجھ سے سنا کریں تو آپ اس لفظ کو پانچھے دفعہ ایسے ہی مضبوطی کے ساتھ آپ پڑھا کریں وَمَنْ يَتَبَدَّ لِلْكُفْرَ آخر میں راہ کی اوپر زبر ہے تو راہ موٹی پڑھی جائے گی آگے دیکھئے گا بِالْإِيمَانِ بِالْإِيمَ اس کو لمبہ کرنا ہے حمزہ زیر یا یہاں یائِ مَدَّا اسے لمبہ کیجئے گا بِالْإِيمَانِ آگے فَقَدْ یہ لفظ آپ نے فابری کرنا ہے قوف موٹا کیجئے گا اور آخر میں دال ساکن ہے دال قلقلہ کرنا ہے فَقَدْ فَقَدْ ضُلَّ سَوَاءَ یہاں بڑی مد ہے حروف مدہ اور حمزہ ایک ہی لفظ کے اندر ہے سَوَاءَ السَّبِيلِ اب ان دولوں آیات کو اب ایک دفعہ پھر سماعت کر لیجئے گا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَعْلِ الْأَوْءِ وَمَا لَكُمْ بِالْدُونِ الْلَاهِ بِالْوَلِيُ وَلَا نَصِيرِ أَمْ تُرِدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلِ وَمَنْ يَتَبَدْتَ لِلْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ صَدَعُ قَلْ اللَّهُ الْعَظِيمِ اب ان دو آیاتِ بیانات کا آپ ترجمہ سماعت کر لیجئے سب سے پہلے آیتِ مبارکہ 107 أَلَمْ تَعْلَمْ كَا آپ نہیں جانتے أَنَّ اللَّهَ كِهْ اللَّهُ لَهُ اس کے لئے ہے مُلْكُ بَادْشَاهَدْ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ زمین اور آسمان کی بادشاہد وَمَا لَكُمْ اور تمہارے لیے نہیں ہے مِن دُونِ اللَّهِ اللَّهَ كَسِوَا مِنْ وَالِيِّن کوئی بھی حامی وَلَا نَصِير اور کوئی بھی مددگار نہیں ہے اب اس آیتِ قریمہ کا جو ہے تھوڑا سا محفوظ سمجھ لیجئے اس سے پہلے جو آیتِ مبارکہ ہے اس میں آپ نے سنا تھا کہ یہودیوں نے اعتراض کیا تھا کہ جب اللہ رب العزت ایک آیت جو ہے وہ نازل فرماتے تھے پھر اس کا حکم منسوخ کر کے اس کے بدلے میں دوسری آیت تو یہودیوں نے اعتراض کر دیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ عَلَمْ تَعَالَمْ اس آیت کے اندر اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ اے مخاطب ذرہ دیکھو تو سی کہ اللہ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے اسے حکم باقی رکھنے پر بھی قدرت حاصل ہے اور چاہے تو حکم کوئی بھی منسوخ بھی کر سکتا ہے اور ذہنوں سے بھولانے کے بھی اللہ رب العزت قدرت رکھتے ہیں تو وہ اس کی حکمت ہے وہ جیسے چاہے جو فیصلہ کرے کیونکہ اگر تمہیں کوئی اتراز ہے تو تم اسے اتراز کی سزا جو ہے قیامت والے دن بھگتو گے اور یاد رکھو کہ زمین اور آسمان کی جو بادشاہتیں ہیں اس کا جو مالک ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے اسی تمہیں جو ہے تمہارا کوئی مددگار اور حامی نہیں ہوگا جب تم اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہوگے تو نیکسٹ آیت دیکھئے گا آیت نمبر ایک سو آٹھ کا ترجمہ دیکھئے گا ام تریدونا کیا تم چاہتے ہو ان تسألو کہ سوال کرو رسولکم اپنے رسول سے کما جیسے سئیلہ سوال کیے گے موسیٰ علیہ السلام من قبل اس سے پہلے ومن یتبدل کفر اور جو اختیار کرے گا کفر کو کس کے بدلے میں بالایمان ایمان کے بدلے میں جو کفر کا اختیار کرے گا فقد اللہ تسو بھٹک گیا سواء سیدھا السبیل سیدھا راستہ وہ پھٹا گیا اس آیت ممارکہ کندر اللہ رب العزت یہودیوں کو خطاب کریں کیونکہ یہودیوں نے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیجا سوالات شروع کر دیئے مطبع ایک سوال یہ تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی قرآن پاک ایسے لے کر آئیں جیسے تورات موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے پھر ایک انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ جو فرشتے لے کر آتے ہیں یہ فرشتے ہمیں کیونہی نظر آتے ہیں ہمیں بھی نظر آنا چاہیے تھا تو اللہ کریم فرمارے کہ تم ایسے ہی سوالات میرے پاک پیغمبر سے کر رہے ہو جیسے تم نے ان سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوالات کیے تھے موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا تھا کہ اے موسیٰ پیغمبر ہم اس وقت تک تورات پر ایمان نہیں لے کر آئیں گے جب تک ہم حتی نراللہ جہراتا جب تک اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیں گے اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے تو یہاں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ یہودی کیا کہہ رہے تھے کہ جو فرشتے لے کر آتے ہیں کتاب لے کر آتے ہیں قرآن لے کر آتے ہیں انہیں چاہئے کہ وہ ہمارے ساتھ بھی ملاقات کریں ہمیں بھی نظر آئیں اور دیکھیں تو اللہ رب العزت یہاں پر جو ہے سختی کے ساتھ اس چیز کی جو منع فرمانے کس طرح کے سوالات کرنا تمہیں زیب نہیں دیتا اور اس کے ساتھ ہی مسلمانوں کو بھی اللہ رب العزت ساتھ جو ہے وہ اشارتا سمجھا رہے ہیں کہ تم نے بھی اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کے بیجا سوالات نہیں کرنے جیسے یہ یہودی کرتے رہے ہیں امید ہے آپ کو بات سمجھ آگی ہوگی تو دعاوں میں یاد رکھا کریں خوش رہے سلامت رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ